ایک ایک جماعت نے جو اس وقت عوام دوست جماعتیں ہیں انہوں نے دس فیصد کو مسترک کرتے ہوئے اس کو پندرہ فیصد کے اوپر لے جانے کا شکر شہبہ شریف حکومت پاکستان حقیقہ پاکستان حقیقہ پاکستان اور انشاءاللہ 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 اسی انشاءاللہ اسی ایک اعلان کی طرح شکر غریبا غام شیف بدحالی میں کنورٹ کی اور جس کا بوجھ آج پاکستان کی عوام اس مشکل معاشی حالات کس طرح یہ بجٹ کہ کس طرح ایک دفعہ پھر موجودہ حکومت نے اس مشکل معاشی حالات کے باوجود جو عمران خان کی دیوی مہنگائی ہے عمران خان کی دیوی بے روزگاری ہے عوام کے اوپر کس طرح یہ بجٹ ایک طرف معاشی استحقام کی طرف ملک کو لجانے کا وزن ہوگا دوسری طرف غریب کو ریلیس دینے کا بجٹ ہوگا اور سنت کاروبار اور تجارت کو فروغ دینے کا بجٹ ہوگا اور زراد کے لیے جو اعلانات کے لیے اور زراد کے لیے آئیٹی کے لیے چنپ کے لیے اور پوٹ کی کیلپی کے لیے اسی طرح نوجوانوں کے لیے تاریخی اعلانات کرنے جا رہے ہیں اور یہ وہ وقت ختم ہو گیا کہ سرکاری ملازمین سرکوں پر ہو اور وزیر آزم آرام کی اور سکون کی نیل سو رہا ہو محضبہ شریف محضبہ شریف محضبہ شریف وہ وقت ختم ہو گیا کہ جساکت عوام مہنگائی کی شکی میں پیس رہی ہو اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہو تو وزیر آزم سویا ہو اور صبح اٹھ کر کہے کہ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ ڈالر کی پرائس بڑھ گئی وزیر آزم یہ کہے کہ میں آلو تماتر اور پیاس کی قیمت سکتی کرنے نہیں آیا اب انشاءاللہ آلو بھی سکتے ہوں گے تماتر بھی سکتے ہوں گے آٹا بھی سکتا ہوگا چینی بھی سکتی ہوگی انشاءاللہ وزیر آزم سعبہ شریف یہ مشکل وقت گزر گیا انشاءاللہ گزر جائے گا ہم نے کر کے دکھایا تھا ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ اس مشکل وقت سے گزر جانے کے بعد عوام کے لیے غریب عوام کے لیے کاروباری حلقوں کے لیے آمدنی کے اندر انشاءاللہ آسانیہ پیدا ہوں گی آپ نے آپ نے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے آپ نے ثابت کا ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ یہ حکومت صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے کس طرح ان کو ریلیس لینا ہے وزیر آزم رات کو سوتا نہیں ہے میں اس بات کی گواہ ہوں تمام قابینہ اس بات کی گواہ ہے تمام کوئلیشن ساتھ مزد اس بات کی گواہ ہیں کہ آج ملک کا وزیر آزم چین کی نین سو نہیں رہا کیونکہ عوام جو ہے اس کے ریلیس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ایک تو پندرہ فیصد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے کابینہ نے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈاک ریلیس ہیں ان کو مرچ کرنے کا حکم وزیر آزم چین کی نینک ٹ ایڈاک ساریٓ چین کی چین کی غلق پسکتان چین کی ڈاکی استرکار شکریہ ملازمیں اڈاکستان ابلدی پسکتان ابلدی پسکتان سبب اجنگی اس پانی پسکتاً سبب ایڈاکستان سبب اجنگی ملازمibی جمدی پسکتان اشترکتان ملازم سوچا دیدی وزیر آزم حاؤس میں اور بنی گالا میں کی طرح وزیر آزم سو نہیں رہا آج وزیر آزم صرف آپ کی بہتری کے لیے آپ کی عزیز کے لیے اور ملک کے اندر پاشی اس پرکام کے لیے کام کرتے ہیں وزیر آزم حاظرین میں بیزیر آزم حاظرین میں بیزیر آزم حاظرین شکریہ در کرتے ہیں بر امید کرتے ہیں جو کیکر ہیں مجھے مطلب ہوتے ہیں وزیر اطلاعات مریم اور اغزیر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں بھی ایسا بجٹ ہوگا جو متوسط طبقے کے لیے ریلیف کا بجٹ ہو آج صاحب حیثیت لوگ قربانی دینے کو تیار ہیں ذراعات آئی تی سانت سپورٹ سیکیورٹی اور نوجوانوں کے لیے آج اہم اعلانات کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آلو ٹیماتر آٹا سب کچھ سستا ہوگا اور غریب کے لیے اچھا بجٹ ثابت ہوگا موجودہ حکومت معیشت مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے پندرہ فیص تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے سرکار مرازمین کی مشکل وقت گزر گیا ہے عوام کے لیے سہولیات اور آسانیہ لے کر آئیں گے اور جو بجٹ پیش ہوگا عوام کی فلاحہ اور ریلیف کا حامل بجٹ ہوگا وفاق وزیر اطلاعات و نشریات مریم اور انگزیب اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں